آج بولیوڈ میں کافی ایسے سپسٹا ہے جن کے فلموں میں ہونے مات سے ہی فلمیں ہیٹ ہو جاتی ہے لیکن یہ بولیوڈ کے سپسٹا ایسے ہی نہیں بنے انہوں نے یہ مقام اپنی کٹن محنت سے حاصل کیا ہے لیکن آج ہم پانچ سپسٹاروں کی دیویو فلم کی کمائی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو چلیں سرو کرتے ہیں اجائے دیرگن آج بولیوڈ میں اجائے دیرگن کو سب اچھے سے جانتے ہیں اجائے دیرگن نے اپنے فلمی جیبن کی شروعات فول اور کانٹے فلم سے کی تھی ان کی یہ پہنی فلم ہی باکس آفیس پر سپہت رہی تھی جس کے بعد اجائے نے بولیوڈ کی کافی سپہت فلموں میں کام کیا وہ آج ایک سفر ہیرو اور فلم نردیشت بننے ہوئے ہیں اجائے کی اس پہنی فلم کا بجت تین کروڑ تھا لیکن اس فلم نے باکس آفیس پر کن بارہ کروڑ کی کمائی کی تھی اکشائے کمار اکشائے کمار کو آج بولیوڈ کی دنیا میں بولیوڈ کا کھلاگی کمار کہا جاتا ہے اکشائے آج سو سیکنڈ ادھک فلموں میں کام کر چکے ہیں انہوں نے اپنے بولیوڈ جیبن کی شروعات 1991 میں آئے فلم سوگن سے کی تھی لیکن انہیں بولیوڈ نے پہچان 1992 میں آئے کی فلم کھلاگی سے ملی تھی ان کی پہنی فلم دو کروڑ کے بجت پر بنے تھی جس کی کل کمائی تین کروڑ تھی شاہرک خان بولیوڈ میں بادشاہ کہے جانے والے شاہرک خان نے ایک ٹیڈی سیریل سے اپنے بولیوڈ جیبن کی شروعات کی تھی ان کا پہلا ٹیڈی سیریل فوجی تھا ان کے جیبن کی پہنی فلم تھی بیوانہ جس میں یہ رشی کپور کے ساتھ نجر آئے تھے اس فلم کا بجت ایک دشملہ ایک چار کروڑ تھا جبکہ اس کی کل کمائی ساتھ دشملہ ساتھ شنے کروڑ کی تھی ان کے جیبن کی یہ پہنی فلم سپہت رہے تھی سلمان خان بات کریں بولیوڈ کے سلطان سلمان خان کی تو انہوں نے فلم اینے پیار کیا سے بولیوڈ میں اپنا ڈیڈیو کیا تھا سال 1989 میں آئے اس فلم کا نردیشن سورج بڑھ جاتیا نے کیا تھا اس فلم میں سلمان خان کے ساتھ خاگشی لیڈ روڑ میں نجر آئی تھی سلمان خان کی یہ پہنی فلم باکس آفیس پر سپہت رہے تھی دو کروڑ کے بجت میں بننی اس فلم نے باکس آفیس پر کل کمائی سترہ کروڑ تھی آمیر خان بات کریں آمیر خان کی تو انہوں نے فلم قیامت سے قیامت تک سے اپنے بولیوڈ میں جیبن کی شروعات کی تھی اس فلم میں آمیر خان جوڑی جاوڑا کے ساتھ میڈ روڑ میں نجر آئے تھے اس فلم نے باکس آفیس پر کل پانچ کروڑ کی کمائی کی تھی تو آپ کو انہوں نے سے کونسی فلم سب سے اچھی لگاتی ہے اور آپ ان فلموں کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں دینا نہ بھولیں